برسوں سے دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے غلط اور گمراہ کون معلومات کا تیزی سے پھیلاو عام چیلنج ہے آرمی چیف کا مارگلہ ڈائلوگ کی خصوصی تقریب سے خطاق کہا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عظم غیر متزلزل ہے پاکستان دنیا اور خطے میں امن اور اس تحقام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے لاہور ملتان میں سماغ ہیلتھ امرجنسی نافذ جمعہ ہفتہ اتوار مکمل لانگ ڈاؤن کا اعلان کنسٹرکشن پر ایک ہفتے کے لیے مکمل پابندی ہیلتھ ڈیسک اور اسپطالوں میں چھٹیاں منسوک سکول مزید ایک ہفتے کے لیے بند مریم اورنگزیب کہتی ہے سماغ کا مسئلہ ہیلتھ کرائیسز میں تبدیل ہو چکا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سماغ کی دس سالہ پالیسی لانچ کر دی پنجاب کو سماغ نے جکر لیا ایک یو آئی پر رحیم یار خان کا پہلا لاہور کا دوسرا صوبے میں شہری سانس دمیں دل کی امراض اور فالج میں مفتلا ہو گئے چوبیس گھنٹے میں اکتالیس ہزار چھ سو مریز رپورٹ ہوئے اکتوبر میں بیس لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے لاہور میں فلائٹ آپریشر شدید متاثر کئی پروازے منسوک متعدد تاخیر کا شکار وزیر اعظم کی اپیل پر اسلامباد پاکستان سٹاک ایکچینج میں ایک اور سنگمی لبور ہنڈرڈ انڈیکس پچانوے ہزار پوائنس پر پہنچ گیا کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں آج سو چالیس پوائنس سے زائد کا اضافہ احتجاج کی تیاریاں پی ٹی آئی کی پشاور میں اہم بیٹھا کرکان پنجاب اسمبلی روانہ احتجاج سے متعلق مشابرت ہوگی شیخ وقاس اکرم کہتے ہیں آٹھ پر بھری کو منڈیٹ ملا تھا اب چوبیس نومبر کو واپس لیں گے مطالبہ تسلیم ہونے تک واپس نہیں آئے گے چیمپس چافی پر بھارت کی ہٹ گھر بھی پاکستان کا سخ رد عمل آئی سی سی حرکت میں آ گیا ازرائے کی مطابق آئی سی سی کا بھارٹی کرکٹ بورٹ کو خط بھارٹی ٹی ایم کے پاکستان نہ آنے کی ٹھوس وجوہات تحریری طور پر مانگ لیں نائے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں چیمپس چافی پر پاکستان اور بھارت کو آپس میں بات کرنی چاہیے کنکوٹ میں اقواہ پر اتاوان کی وارداتیں تھم نہ سکیں محکمہ انٹی کرپشن کے ہیڈ مہررز الفخار دہانی اقواہ حالیہ دنوں میں اقواہ کیے گئے افراد کی تعداد تیرہ ہو گئی اور بالائی علاقوں میں برپاری سے ہر سو سفیدی گزر میں پہاروں کی خوبصورتی میں اضافہ دیو سائی میں چار پٹ سے زائد برپاری درجہ حرارت منفی بارہ سے بھی گر گیا زیارت درجہ حرارت سفر پر آ گیا یا خبستہ ہوایں چل پڑی